اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ بہت سارے لوگ مجھے کافی دیر سے کومنٹس کر رہے تھے کہ آپ اتنی دیر سے اپنے ویڈیو نہیں ڈالی تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں جو آج کل ٹرینڈنگ چل رہی ہے ہر طرف جو ساری دنیا جس مشکل میں اس وقت مبتلا ہے اس کے علاوہ جو ہے میں کسی اور ٹاپک پر بھی بات کروں گی یا پھر کچھ اور شیئر کروں گی تو تھوڑا سا جو ہے عجیب لگے گا تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ باتیں نہ کروں جو کہ روٹین میں بہت زیادہ چل رہی ہیں کرونا وائز وائرس کیا ہے اس کے ایفیکٹس کیا ہیں ریمیڈیز کیا ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے لیکس ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کیئرز ہیں اس کی ٹھیک ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں ان اثرات کی جو اس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں جو انگزائیٹی جو ڈپریشن ہم لوگوں میں کرونا وائرس سے جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے جو چیزیں نیترل ہیں وہ تو ہیں لیکن جو کچھ ہم لوگوں کی اپنی کریئیشن ہے کہ ہم اس میں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں اور اگر نکلنا چاہے تو نکل سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کی بات کروں آپ لوگوں کے ساتھ تو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں اس میں ہم دعا کر سکتے ہیں بہتری کے لئے یا کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اثرات سے محفوظ رکھے لیکن ہم اپنے خدا کے ساتھ زد نہیں لگا سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے ہم اپنے اندر بغاوت نہیں پیدا کر سکتے ٹھیک ہے کہ ہم مشتل ہو جائیں کہ ایسا کیوں ہے ہمیں اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور انسانیت کی جو ایک نیچر کہلیں نرمی اس کی رضا میں راضی ہو جانا اپنے اندر سوفنیس پیدا کرنا یہی انسانیت ہے جیسا کہ ابھی پچھلے دن ہم نے نیوز میں مدب دیکھ چکے ہیں کہ وزیراعظم کے جو گھر کے سامنے جا کے کسی نے سوسائیڈ کر لی اللہ اگر ہم اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو یا ہم اپنے رب پہ اپنا ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں تو ہم اس طرف کبھی نہ جائیں میں سمجھتی ہوں کہ بھوک بہت بری چیز ہے لیکن اللہ پہ یقین رکھیں کہ جب وہ پتھر پہ کیڑے کو بھی رزق دے سکتا ہے تو آپ کے حصے کبھی آپ کو پہنچائے گا اور یہ جو اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ اس کا حکم چلتا ہے اور کسی کا نہیں نہ کوئی سپر پاور کام آتی ہے نہ آپ کا بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہونا نہ ہی آپ کا بہت اپنے آپ کو جو ہے کچھ بھی آپ سمجھ لیں کوئی یعنی کوئی تفریق نہیں انسانوں میں وہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے ریزہ ریزہ کر سکتا ہے تو پھر ہم لوگ کیوں اس کو جو ہے اپنے جب ایک تو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے ٹھیک ہے بچنے کیلئے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے لیکن اس کے ڈر سے خوف سے جو ہے خود کو ڈپریس کر لینا بلکل جو ہے اب نورمل بہیو کرنا یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ پر بے یقینی ہے اور مصروف رہنے کے بہت سارے طریقے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں تو وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور خوش رہیں خوش رہنے کے لیے وجہیں ڈھونڈیں اور وہ وجہ میں اپنوں کو بتاؤں کہ زیادہ مشکل نہیں ہے صرف تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے نیوز کم سنیں اور اپنے آپ سے ملیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کس چیز میں آپ کا انٹرسٹ سب سے زیادہ ہے اور آپ اس چیز کو جب کرتے ہیں تو آپ بہت سکون محسوس کرتے ہیں تو آپ کو جس چیز میں انٹرسٹ ہے آپ وہ کریں آپ لوگ بک ریڈنگ کر سکتے ہیں گارڈنگ کر سکتے ہیں ڈرائنگ کر سکتے ہیں ڈرائنگ ایک ایسی آرٹ ہے مجھے یہ لگتا ہے اگر کسی کو اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ اگر تھوڑا سا ٹائم بھی اس میں سپینڈ کر لیتے ہیں تو آپ یعنی جو آپ آپ ڈرائنگ کرتے ہیں اس کو دیکھ کے اپنی کیوئی چیز کو دیکھ کے آپ اتنا سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں کہ اپنی انر جو سول ہے اس میں آپ جو ہے کہ مطمئن ہو جاتے ہیں یا ایکسائٹمنٹ اپنے ادر ایک نیا تازہ دم ہونا جو ہے اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں تو آپ جس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں آپ وہ کریں اس کے علاوہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں بہت سارے طریقے ہیں اگر ورکنگ لیڈیز ہیں تو آپ لوگ گھر میں کوکنگ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے لیے جو کہ پہلے آپ ٹائم نہیں دے پاتے کبھی آپ نے اپنے بچے کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے اس سے سارے دن کی روٹین پوچھی ہے ابھی اس کو اپنے بچپن کی کوئی بات بتائی ہے کوئی چھوٹا سا قصہ یا کوئی اپنی فیورٹ سٹوری اور جب آپ ایسا کرتے ہیں اگر آپ نے جو اس کی آنکھوں میں کی چمک کو محسوس کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں تو رفی بھی آپ کو سکون نہیں ملتا تو بہت حیرت کی بات ہے اور سب سے آخر میں سب سے اول کام کہوں گی جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے دین کے لئے بھی اور دنیا کے لئے بھی وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت نماز کی پابندی جتنا سکون اس ایک کام میں ہے قرآن پاک کی تلاوت میں رب سے ملنے میں نماز پڑھنے میں دنیا کی کسی ایکٹیوٹی میں نہیں ہے اور آپ خود یہ کر کے دیکھیں اور یہی کہوں گی کہ اپنے جن لوگوں سے سب لوگ آئینو آئیسولیشن میں ہیں آپ لوگ کونٹیکٹ میں تو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپین کریں ان کے ساتھ دسکشن کریں کہ آپ کو لگے کہ کوئی اگر بہت زیادہ ہائپر ہو رہا ہے اس کا پروبلم پوچھیں کس چیز کے اوپر وہ بہت زیادہ سوچ رہا ہے کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جب ڈپریشن ہوتا ہے تو کچھ لوگ کسی ایک چیز پر سٹک ہوئے ہوتے ہیں کوئی ایک چیز انہیں بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے پھر نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے یا نکل سکتے نہیں ہیں ان کا اتنا کیلیور نہیں ہوتا اتنی منٹلی بیلیٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس ریپریشن میں سے اس فیر میں سے نکل سکیں تو کوشش کریں کہ اس پوائنٹ کو ان سے ڈسکس کریں ان سے پوچھیں پھر اندازہ لگائیں کہ وہ کس چیز پر سوچ رہے ہیں کون سی چیز ہے جس کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے سوچی ہوئی تھی کہ وہ اس ڈیوریشن میں جیسے کہ ہم لوگ پلانز بناتے ہیں کہ ہم اس ڈیوریشن میں یہ کام کر لیں گے یا ہمیں اس ٹائم پہ یہ چیز چاہیے لیکن وہ پھر ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے جب وہ چیز نہیں ہوتی تو اسی سے سوچ کے میں نے تو ایسا سوچا تھا یہ تو ہوا ہی نہیں یہ تو اس پوائنٹ کو پکڑیں کوشش کریں کہ اس کے لئے وہ چیز جو ہے نا غیر اہم ہو جائے کہ اسے اس میں سے نکال لیں کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں یا کسی اور کی مثال دیں صرف آپ نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے کوئی اور بھی ہے جس کے ساتھ اس کی لائف شاید آپ سے بھی زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے ہوفولی بہت زیادہ نہیں لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی پھر بھی آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کومنٹ پر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کس بات سے اگری کرتے ہیں کس بات سے آپ لوگوں کو کوئی بات جو اچھی نہیں لگی ہو لیکن میں کوئی رائٹر نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں نہ ہی کہ جو میں لفظوں کے جال آپ لوگوں کے لئے بچھا دیتی کہ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے بتا سکوں اس ڈپریشن میں سے نکال سکوں تو ہوفولی میں اس میں کامیاب ہو جاؤں جزاک اللہ خیر دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیں خوشیاں باتیں خوش رہ جو جو